اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا بار میں ہوں آئیشہ زلفکار میں شمائلہ چودری سال دوہزار چوبیس پاکستان بھارت امریکہ برازیل برطانیہ سمیت دنیا کے چھہتر ملکوں میں انتخابات کا سال ہے روہ سال دنیا کی تقریباً ایک چوتھائی آبادی بیلٹ پیپر پر مہر لگا کر نئی قومی قیادت کے انتخاب میں اپنا حصہ ڈالے گی عوام کی مرضی سے عوام کی حکومت ایک بھرپور اور مکمل جمہوری نظام کا خواب پوری دنیا دیکھتی ہے مگر خود احتسابی کی چادر اوڑے اور جواب دہی کے احساس سے لبریز مکمل جمہوریت کا حصول صرف بلند تر قومی سیاسی شعور کے ہی مرہونے منت ہے بلکل آئیشہ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے بڑے اور اہم حلکوں میں بڑے اور کانٹے دار مقابلوں کی ہمارا آج کا پہلا حلکہ ہے اینے چھتر نارو والٹو جو دو ہزار اٹھارہ میں اینے اٹھتر نارو والٹو تھا دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر احسن اقبال جیتے تھے بلکل شمائلہ حلکے کی حدود میں شامل ہیں ڈیریاں والا، بدو ملہی، رایا، خاص، محیز، بوبے والی، بڑھا، دھولا، سراز، سلہریان، مانک، مانگیاں، تلونڈی، بھنڈرا، تتلے والی، سیدو کے اور سرجے سمیت دیگر علاقے شامل ہیں اینے چھتر کی اہم برادریوں اور آبادیوں کے اگر ہم بات کریں تو ان میں جٹ، راجپوت، انساری، بڑھ، میو، شیخ اور رحمانی شامل ہیں دو ہزار تئیس کے مطابق حلکے کی کل آبادی ناؤ لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو تیراسی ہے دو ہزار اٹھارہ میں کل ووٹرز پانچ لاکھ سولہ ہزار دو سو انشاز تھے مرڈ ووٹرز دو لاکھ اکانوے ہزار تین سو اٹھاون اور خواتین دو لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو اکانوے تھی حلکے کے اہم مسائل میں ناکارہ سیورٹ سسٹم، پینے کی صاف پانی کی کلت، خستہ حال دہی شہری راستے، سوئی گیس کی کلت، صحت کی بنیادی سہولتوں کی کمی، نارو والتہ مرید کے روڈ کا برا حال یہ اہم معاملات ہیں N118 کے ووٹرز حلکے کے مسائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی جان دیتے ہیں مرڈ بانے سے سارے کاروبار چال ساکتے ہیں یہ کاروبار سارے باندھنے تین کو سال ہو یہاں ہے تو یہ سڑک جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے اس کا کوئی انتظام نہیں کوئی آنے جانے کا کوئی جب بارشی ہوتی ہے یہاں سے گودرائی نہیں جاتا جلی ان کافی رہتی ہیں جو ابھی تک نہیں بن سکی بجلی یہ اس کی بلوڈ شہنگ زیادہ ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے یہ در روڈ کی ویسے کوئی بھی آدمی نہیں آرہا کام کے لئے سارے مزدور چاہدے بے روزگارہ پریشان ہے کہ کیا کریں تو کینیڈیر تو آتے ہیں بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں ابھی تک تو ادھر کا کچھ بھی مسئلات بھی ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابی نتائج کی دوہزار اٹھارہ میں اینے چھہتر ٹو اینے اٹھتر ناروال ٹو تھا یہاں سے مسلم اگنون کے احسن اقبال ایک لاکھ ساٹھ ہزار بیس ووٹ لے کر کامیاب تہرے تھے دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے عبرار الحق نے اٹھاسی ہزار چھہ سو نواسی ووٹ حاصل کیے تھے پیل پی کے راشد محمود خان کو بیس ہزار چار سو اکتر ووٹ ملے تھے ہلکے میں ٹرن آؤٹ پچپن تیسد رہا تھا دو ہزار تیرہ میں ناروال کا یہ ہلکہ اینے ایک سو سترہ ناروال تھری تھا مسلم لنگ نون کے احسن اقبال پچانمے ہزار چار سو اکیاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے پی چی آئے کے عبرار الحق کو اکیامن ہزار تین سو انسٹھ ووٹ پڑے تھے ترن آؤٹ اٹھاون فیصد رہا تھا احسن اقبال ناروال کے اس ہلکے سے انیس سو نوے انیس سو ستانوے دو ہزارار دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں رکنے قومی اسیمبلی منتخم ہو چکے ہیں احسن اقبال اپنے ہلکے میں ترقیاتی کاموں اور بھرپور عوامی رابطوں کے سبب بھی جانے جاتے ہیں اس بار مسلمک نون میں احسن اقبال کے لیے چیلنجز کافی بڑھ گئے ہیں گزشتہ دنوں دانیال عزیز اور احسن اقبال میں ہونے والی بیان بازی اور اس کے بعد دانیال عزیز کو جاری ہونے والے پارٹی شو کاؤز تنازع کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھا گیا احسن اقبال اور دانیال عزیز کی بیان بازی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے نون لیگ کے دونوں رہنماوں نے ایک دوسرے کی حلقوں سے الیکشن نومینیشن جمع کرا رکھی ہے یہی نہیں دانیال عزیز اور ان کی اہلیہ مہناز اکبر عزیز نے احسن اقبال کے کزن رانہ منان کے حلقے سے بھی کاغذات جمع کرا دی ہیں الیکشن دو ہزار چوبیس میں احسن اقبال کے لیے اپنے مخالفین سے بڑھ کر دانیال عزیز بڑا چیلنج بن چکے ہیں مسلم لیگ نون نارو وال میں گروہی سیاست اور دھڑے بندی کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیا احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان معاملہ تیہ ہو سکیں گے کیا احسن اقبال اور دانیال عزیز پارٹی مفاد میں ایک دوسرے کے حلقوں سے دست بردار ہو جائیں گے اندرونی چیلنج کے علاوہ این اے چھہتر نارو وال انتخابی میدان میں مخالف پارٹیوں کے امیدواروں کا چیلنج بھی موجود ہے دوہزار اٹھارہ میں اٹھاسی ہزار ووٹ لینے والے عبرار الحق وہ کے پی ٹی آئی سے مستعفی ہو چکے ہیں مگر الیکشن رن کا حصہ ضرور ہے عبرار الحق معروف گلوکار کے طور پر ہی نہیں جانے جاتے بلکہ ان کی ایک پہچاند سہارا ٹرسٹ ایسے سماجی کام بھی ہیں دوسری چینل سابق ڈسٹرک نازم کرنل ریٹائیڈ جعوید صفدر اور ان کی اہلیہ سابقہ ایمینے رفت جعوید کا حلو بھی امیدوار ہیں امکان ہے کہ جعوید صفدر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کے رانہ لال بادشاہ ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرک بار امجد خان کاکر نائیم اللہ خان کاکر محمد طیب میر ایڈوکیٹ اور ندیم نصار چودری نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے راشد محمود خان ایڈوکیٹ بھی پارٹی ٹکٹ کے لیے پر امید ہیں ناروال کے اس حلقے کی صورتحال پر پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صاحب زاہد گشکوری صاحب زائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا احسن اقبال کو دانیال عزیز کا چیلنج ترپیش ہے الیکشن قریب آ رہی ہیں اور معاملہ سلجنے کی بجائے علشتہ نظر آ رہا ہے آپ اس صورتحال پر کیا کہیں گے یہ بائن لارڈ پی ایم ایل اینڈ کا حلقہ رہا ہے زلہ رہا ہے بنیادی طور پر پانچ جو ممبر پرویشل اسیمبلی تھے پچھی دفعہ اگر آپ دیکھئے تو چار پی ایم ایل اینڈ کے وہاں سے ایم پی اے تھے اور ایک پی ٹی آئی کا حلقہ تھا تو ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے اس کا لیکن اس دفعہ ایک تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے کہ ایک میجر ریفت نظر آیا ہے جو اوپن کھل کے آ گیا وہ دانیال عزیز اور ایسن اقبال کے درمیان ہے اور پبلیکلی وہ سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں اور بڑا کانٹیسٹ وہاں پر ایک معاملہ ہے سبائی سیٹ کا جو کہ دانیال چاہتے ہیں کہ ان کا کانڈیڈیٹ ہو ان کے ساتھ ان کو ٹکٹ دے پارٹی اور دوسرا جو حلقہ ہے ایسن اقبال اس کو اپنے پاس شاید رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں ایسن اقبال دہرہ جنرل سیکٹری ہیں پی ایم ایل اینڈ کے اور بڑے ایکٹیو اور سیزن پولیٹیشن ہیں ان کی پارٹی میں بڑی سے ہے اس طرح سے دانیال کی پچھلے دو دھائی سال سے آپ کو معلوم ہے دانیال کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ پولیٹیس میں اتنے ایکٹیو نہیں ہی نظر رہے تو یہ ریفٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو کانڈیڈیٹ اگر آپ دیکھیں دوسروں کانڈیڈیٹ کو موقع مل سکتا ہے اس دفعہ الیکشن جیتنے کا اس میں تیسری جماعت تیل پی ہے اگر آپ دیکھیں ان دونوں ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں دو ہزار اٹھارہ کی پھر یا تیرہ کی ٹیل پی کے جو کانڈیڈیٹ وہ اکیس ہزار کم از کم ریشو کے حساب سے ووٹ لیتے رہے تو یہ آپ دیکھئے کہ ٹیل پی جو تحریکی لبیک پاکستان اور دوسرے جو ابرار علاقے آپ کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ابھی چیزیں کلیت نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کے جو کانڈیڈیٹ ہیں ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میاں جو رشید ہیں انہوں نے ستر ہزار ووٹ لیا تھا اچھے زاہر صاحب تابق ظلائی نازم جعوید سفتر اگر پی ٹی آئی کے امیدوار ہوئے تو کیا احسن اقبال کو ٹف ٹائم دے سکیں گے اب اس لیے یہ گومگو کا شکار ہے ووٹرز بھی لیکن یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی احسن اقبال کے لیے آسان وقتی نہیں ہوگی پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے بہت آسانی ہوگا وہ اپنے بیٹے کو بھی کانٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں الیکشن میں اور احسن اقبال خود اس دفعہ صوبے کے پروونشل اسٹمبلی کے لیے بھی انٹرسٹڈ ہے یہی تو وجہ ہے کہ دانیال عزیز کے ساتھ ان کا وہ چل رہا ہے ہڈڈا جو اوپن اب سامنے آ گیا ہے کیونکہ یہ پاسبیلیٹی ہے کہ مریم نوال پنجاب میں رہے ہیں اور وہ کانٹیسٹ کر رہی ہیں ایون چیف فنیسٹرشپ کے لیے پنجاب کے اور احسن اقبال کو پنجاب میں وہ رکھ لیں سنٹر میں اس کو رکھے ہیں یا نہ رکھے ابھی کلیہ نہیں لیکن وہ ایم اے اور ایم پی اے کے دونوں کی سیٹ پر نظریں رکھے ہوئے تو اس لیے وہ پارٹی کے جنرل سیکٹری بھی ہیں تو اس لیے وہ یہ بڑا مقابلہ ہے ناروال میں جس طرح چار پانچ بڑے مقابلے ہیں پاکستان میں یہ بھی ایک بڑا مقابلہ ہے ایسن اقبال کی شکل میں اور آسان نہیں ہوگا بہت ہی آسان نہیں ہوگی ان کے لیے اچھا زاہد صاحب سابق پی ٹی آئے امیدوار عبرار الحق آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا حلقے میں اثر و رسوخ کتنا ہے دیکھئے عبرار نے کافی کام کیا ہے اپنے علاقے میں ظاہر ہے وہ ایک سوشل ویل پیار کا کام کرتے ہیں پارٹی کے ساتھ بھی بڑے لائل رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ کسی پریشر اور اس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے پارٹی کو یا تو آج کل کی جو صورتحال ہے تحریک انصاف کی عبرار الحق نے کام تو بہت کیا ہے لیکن اس کو جو سیاسی یا پولٹیکل کریڈنشلز ہیں وہ اٹھاسی ہزار ووٹ لیا تھا پچھی دفعہ بڑا ووٹ ہے ظہر ہے پارٹی کا ووٹ ہے زیادہ تر اور ایسن اقبال نے بھی اگر آپ دیکھیں ہلکے میں بڑا کام کیا ہے وہ خود پلاننگ کے منسٹر بھی رہے ہیں بہت عربوں روپے کے پنڈ لگا دیا انہوں نے وہاں پر اپنے علاقے میں اور انہی کاموں کی وجہ سے وہ نیب کا کیس بھی بکتے رہے ہیں اور سپورٹس کمپلیکس میں آپ نے دیکھا وہ جیل میں گئے نیب کیس میں اور پھر باہر آیا بھی کام اس نے مکمل کیا جو رکے ہوئے تھے تو اداروال میں بہت کام ہوا ہے یہ ڈیویلپ ڈیسٹک ہے اپر پنجاب میں اٹیز ون اپ امانگ ٹاپ ٹین ڈیسٹک جہاں پر ڈیویلمنٹ کا بہت کام ہوا ہے پچھلے دس سال میں تو یہ کریڈنشل ان کے بھی اچھے ہیں لیکن بیل پیر کا کام ابرار نے کیا ابرار کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے انڈیپینڈنٹ کے طور پر ایکشن اب دیکھیں اگر وہاں سے پی ٹی آئی اگر کوئی کنڈیڈیٹ کو وہاں پر ٹکٹ دیتی ہے اور پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ ہو پھر ابرار بھی ہوں اور احسن اقبال تو پی ایم ایل این کے ہیں تو پھر ابرار کے لیے بڑا مشکل ہوگا ابرار کا ووٹ بینک پی ٹی آئی سے جڑا ہے اگر پی ٹی آئی کانٹیسٹ نہیں کرتی وہاں سے پارٹی کا کوئی بھی بندہ تو پھر ابرار کو ایج ہے ابرار سے پی ٹی آئی کا سارا ووٹ بینک لے جائے گا زاہد گشکوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا این اے ناروال ون میں اس وقت انتخابی سیاست کی زمینی حقیقت کیا ہے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو نیوز کے نمائندے محمد حمایوں حفیظ حمایوں بتائے گا اس وقت انتخابی امید باروں کی الیکشن کیمپین اور حوامی رابطوں کی کیا صورتحال ہے نونلی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے اس علقے کا نمبر دوہزار اٹھارہ میں این اے سیمنٹی ایٹ تھا دوہزار اٹھارہ میں احسن اقبال نے جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ لیے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ابرارو لگ تھے جنہوں نے تقریباً اٹھاسی ہزار ووٹ لیے تھے احسن اقبال یہاں سے تقریباً ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے احسن اقبال نے اپنے دوہزار اٹھارہ کے ٹنیور میں جب میاں محمد نواز شریف وزیراعظم تھے اس وقت نارووال میں جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کا جال انتہائی اچھے طریقے سے بچھایا تھا اس دفعہ جو ہے وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے کمپین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے قائدین جو ہیں وہ عوام سے رابطہ مہم جو ہے وہ کر رہے ہیں دور ٹو دور جا رہے ہیں اس کے علاوہ کارنر میٹنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے نارووال کے تقریباً ہر وارڈ یونین کاؤنسل میں جو وہاں پر مقامی جو ان کے عہدے داران ہیں وہ ان کی کارنر میٹنگیں کروا رہے ہیں احسن اقبال الیکشن کمپین کے حوالے سے اس لیے بھی زیادہ بصروف نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہلکا پی پی چوون زفروال سے بھی انہوں نے صوبائی سمبلی کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں اور یہاں ہلکا این اے سیونٹی سکس نارووال سے بھی انہوں نے کاغذ جمع کروا رکھے ہیں تو احسن اقبال جو ہیں وہ کمپین دو جگہوں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زفروال میں بھی اور نارووال میں بھی چاند دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ خاجہ محمد وسیم بارٹ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہیں ایم پی اے کے انہوں ان کے دیرے پر انہوں نے الیکشن حال کا بقاعدہ افتتا کیا اور الیکشن مہم کا اعلان کیا یہاں پر جو ان کی یوت ہے مسلم لیگ نون کی ان کو بھی سوالے سے انہوں نے کافی متحرک کر کے تو اچھا ہمائیوں یہ بھی بتائیے گا کہ ہلکے میں پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل رہنماؤں کی بھی بڑی تعداد امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہے ٹکٹ کس کو ملنے کا امکان ہے جاوید صفدر یا کسی وکیل رہنماؤں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ وکالا سے یہاں نارووال میں نے سیونٹی سکس میں وکالا نے جیدانہ لالباچہ ہے صدر ڈسٹرک بار اسوسیشن ہے اور پرانے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں اس کے علاوہ محمد طیب میر ایڈوو کیٹ ہے انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کروا رکھے ہیں اس کے علاوہ ایک شازیہ وی بھی ہیں وہ بھی وکیل ہیں انہوں نے بھی اپنے کاغذ جمع کروا رکھے ہیں اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رکن ہیں راشد محمود خان انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروا رکھی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو متوقع امیدوار سامنے آ رہے ہیں وہ کرنر ریٹائیڈ جو بیس صدرکالوں ہیں کرنر ریٹ جو بیس صدرکالوں مشرف دور میں زلی ناظم رہے چکے ہیں ان کی اہلیہ جو ہیں وہ یہاں سے امینے رہ چکی ہیں اس دفعہ انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کروایا ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری ہوگا ٹکٹوں کا چونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گیارہ تاریخ کو جو ہے وہ ان کی ٹکٹوں پر جو امیدوار آ رہا ہوں گے ان کا اعلان کیا جائے گا تو وقالا کی جانب سے اگرچہ کاغذات نامزد کی جمع کروایا رکھے ہیں کافی وقالا نے لیکن اس کے باوجود کرنر ریٹائر جو بے صدرکالوں جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ہوایوں ایسن اقبال کے حلقے میں ان کی کارکردگی اور ترقیاتی پروجیکٹس کی بات کی جائے تو کیا عوامی تاثر ہے ان کے بارے میں جی بلکل ایسن اقبال نے جو ہے وہ وفاقی وزیریں تلے آیا رہے ہیں وفاقی وزیریں انہوں نے یہاں پر تین یونیورسٹیاں یونیورسٹی آف نارو وال انجنین یونیورسٹی لہور کیمپس نارو وال اس کے دعویہ اینیمل یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ انہوں نے میڈیکل کالج کا یہاں پر جو ہے وہ منظوری کروائی ہے نارو وال کو ڈبر روڈ جو ہے وہ کروا دیئے ہیں نارو وال نیو لہور روڈ جو ہے وہ بھی ان کے دور میں ہی بقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کیا لیکن عوام کا جو ترقیاتی کام اگرچہ ایسن اقبال نے اپنے حلقے میں بہت زیادہ کروائے ہیں اس میں کوئی شاکر نہیں کہ جو سنجیدہ علکے ہیں وہ ایسن اقبال کے کاموں کے حوالے سے ان کو سراتے ہیں لیکن عام جو ووٹر ہے اس کا مسئلہ ترقیاتی کام نہیں ہے ان کا مسئلہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے کام کاج کا نہ ہونا ہے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں ایک دہاڑی دار بزدور جو ہے وہ ایک ہزار پندرہ سور روپے کی دہاڑی لگاتا ہے لیکن وہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی بے روزگاری اس پر کنٹرول کیا جائے پیٹرول کی قیمت ہے ڈیزل کی قیمت ہے کرائے ہیں جو انتہائی بڑھ چکے ہیں شہر میں اشیاء خردو نوش کی جو چیزیں ہیں سبزیات دوسری چیزیں وہ انتہائی مہنگے داموں ملتی ہیں تو عوام جو ہے وہ اس کا ترقیاتی کاموں کو سرانے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ خاص طور پر غریبوں کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عمل ان اقدامات کر دی نظر آئے تب ہی جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو تلیم دلوا سکیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نارو وال چونکہ اب تلیم باٹنے والا زلہ ہو چکا ہے یہاں پر تین یونیورسٹی ہیں ہیں نارو وال کے لوگ جو پہلے اپنے بچوں کو زیادہ فیصے انہیں ہاسٹل کی فیصے دوسرے اخراجات جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ان کو انہوں نے لہور یا دوسرے شہروں میں داخلہ نہیں کروا سکتے تھے اب ان کے بچے یہاں پر تلیم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹی آر نارو وال میں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیصد کے قریب جو بچی ہیں ہیں وہ زیر تلیم ہیں تو اگرچہ عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ تلیم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے علاوہ سکول کالجز یونیورسٹی جو ہے ان کو بھی اپگریڈ کیا گیا ہے لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی حقوبت آنے والی اگر عملان اقدام کرے گی تو ہی وہ سروائیو کر سکے گی حمائیوں حفیظ بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین نارو وال میں مسلم اقنون کے مضبوط گڑ اینے چھہتر کا حوال آپ نے جانا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بریک لیں گے اگلے حلقے کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین لیے چلیں گے آپ کو اینے تئیس مردان جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اینے بائیس تھا اور یہاں سے کمیاب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اینے تئیس مردان مردان تخت بھائی اور کارٹلنگ تحصیلوں پر مشتمل ہے حلقے میں جمال گڑھی جمرا نرائی سری بہلول احمد آباد پور جنگارہ دامنے کو پٹ بابا جہانگیر آباد سری بہلول شاہ بٹخیل میا عیسیٰ کالو ہاتھیان جلالہ فیر صدو مکوڑی وغیرہ آتے ہیں بڑی برادریوں اور آبادیوں میں محمد واجیوڑی اور یوسف زئی آوان اتوزئی سلار زئی اور آفید ہی شامل ہیں دو ہزار تئیس کی مردم شماری کے مطابق اینے تئیس مردان کی مجموعی آبادی آٹھ لاکھ چوہتر ہزار سات سو چورانوے نفوس پر مشتمل ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہاں ریجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد تین لاکھ نواسی ہزار چھے سو اٹھتر تھی جن میں مرد ووٹرز دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو پینسٹ اور خواتین ووٹرز ایک لاکھ اٹھ ہزار آٹھ سو بائس مسائل کے گر بات کریں تو انہیں تائیس مردان تری کے مسائل میں سرے پریز سہب کا نظام ہے اسپتالوں میں عملے کی کمی صاف فانی کی ادم دستیابی پولیس پورس کی کمی پارک کی کمی سرکاری سکولوں کی کمی ٹرانسپورٹ سوئی گیس اور بجلی کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ اہم ترین مین ملکان روڈ کراس کر دوسری کونسل میں پڑھائی کے لیے جاتے ہیں جو مقبر روڈ ہے کچھ شروع سی ہمارے گوہوں پہ تک جو مقبر روڈ ہے وہ تقریباً پانچے سالوں سے خراب پڑھائے کئی سالوں سے ہم پوشش کرے ہیں کہ ادھر گرس سکول قائم گزشتہ انتخابات کی دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر علی محمد خان اٹھاون ہزار چھے سو باون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے ان کے قریب ترین حریف تھے محمد قاسم جنہیں ملے تھے چھپن ہزار پانچ سو ستاسی ووٹ پی ایم ایل کے جمشید خان کو چھتیس ہزار آٹھ سو چار ووٹ پڑے ہلکے میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ پاون فیصد رہا دو ہزار تیرہ میں یہ ہلکہ تھا اینے دس مردان ٹو پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان چھالیس ہزار پانچ سو اکتیس ووٹ ہزار ایک سو سات ووٹ پڑے تھے دو ہزار تیرہ میں ٹرن آؤٹ پچاس تیس درہا دو ہزار بائیس کے زمنی انتخاب میں یہاں سے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو چھہہتر ہزار چھہسو اکیاسی اور محمد قاسم کو اٹھ سٹھ ہزار ایک سو اکیاسی ووٹ ملے تھے ٹرن آؤٹ تینتیس فیصد تھا مردان کے اس حلقے میں مذہبی ووٹ بینک کو فوقیت حاصل ہے محمد قاسم دو ہزار دو اور دو ہزار آٹ میں یہاں سے جیت چکے ہیں دو ہزار دو میں محمد قاسم نے کل ووٹ وں زیادہ تھے اینے تیس مردان تری سے دو ہزار اٹھار میں مسلم اگنون کے جمشید خان نے سیندیس ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے اگر مسلم اگنون اور جی یو آئی کی قیادت انتخابی اتحاد پر رضا مند ہو جاتی ہے تو عمومی حالات میں تحریک انصاف کے لیے سیٹ نکالنا مشکل ترین ہو جائے گا لیکن الیکشن دو ہزار چوبیس میں پی ٹی آئی کے لیے عمومی حالات نہیں ہیں مقامی تنظیم منتشر ہے ایسے میں ایم ایم اے ہو یا مسلم اگنون اور جی یو آئی فے کا اتحاد پی ٹی آئی کا مردان کی سیٹ سے تیسری بار جیتنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے الیکشن دو ہزار چوبیس کے لیے پی ٹی آئی کے علی محمد کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں شنید ہے کہ ان کے وکیل ندیم شای ایڈوکیٹ متبادل امیدوار ہوں گے جی جی آئی کے محمد قاسم نے مسلسل تین بار ہارنے کے بعد ایم ای ای کی سیٹ سے دست بردار ہو کر سبھائی سیٹ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے قومی اسی ایم لی کی سیٹ پر جی ی ای 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 مولانا حامد حق نے ویڈیو پیغام بھی چاری کیا تھا حلقے کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں بات کریں گے بتائیے کہ اینے تائیس مردان میں انتخابی گہمہ گہمی سے متعلق اس وقت کیا صورتحال ہے عجیب خبر بختنخواہ کے دیگر قومی سملی کے حلقوں کی طرح اینے تائیس میں بھی سیاسی گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے مختلف سیاسی پارٹی جو ہے انہوں نے کارنر میٹنگز بھی شروع کیے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو انہیں تائیس کے مختلف جو سڑکے ہیں وہاں پر بھی پارٹی جنڈے جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں کارنر میٹنگ کے ساتھ دور ٹو دور کمپین بھی شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو کنونشنز ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ گہم گہمی ہیں اگر ہم اس حصے کی بات کرے تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ جو ای 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 ایف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا بلکہ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کی تو اس کے امیدوار بھی کافی زیادہ سٹرانگ ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ جے ای کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر کافی زیادہ ہے اور خیبر مختلخواہ کے دیگر ازرا کی طرح یہاں پر بھی سیاسی کے اہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بتائیے گا کہ مضبوط امیدوار علی محمد خان ٹربیونل سے الیکشن لڑنے کے اہل قرار پاتے ہیں تو کیا وہ تیسری بار ایم این اے بن پائیں گے علی محمد خان کی اگر بات کرے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سٹرانگ امیدوار ہیں وہ یہاں پر دو انتخابات اس حلقے سے جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ووڈ بینک بھی اس حلقے میں کافی زیادہ ہے دو ہزار بائیس کے زمنی انتخابات کی اگر ہم بات کرے تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جو ہے وہ بھی یہاں سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں اور ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کا جو امیدوار تھا مولانا محمد قاسم وہ جو ہے دوسری پوزیشن پر یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہاں پر دوسری پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی تھی تاہم کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگوں کے گلے شکوے کافی زیادہ ہے علی محمد خان سے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر بجلی لوٹ شیڈنگ کا جو دورانیا ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر گیس لوٹ شیڈنگ بھی آہ کافی زیادہ ہو گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ باری بل تو ادا کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کے چولے جو ہیں وہ ٹنڈے پڑ چکے ہیں جبکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے بھی شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ نوجوانوں کے لیے میدان بنائے جائیں گے اینے اس اینے کا جو اگر ہم ذکر کریں تو یہاں پر نوجوانوں نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کے لیے کیلوں کا میدان بنائے جائے تھا ہم ابھی تک نوجوانوں کے لیے یہاں پر کیلوں کا میدان جو ہے وہ نہ بنایا جا سکا مسلم لگ نون کے جمشید خان کی حلقے میں کیا پوزیشن ہے مسلم لگ نون اور جی جو آئے میں سیٹ ایجسمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اس صورت میں کیا امکان ہیں اگر جمشید کی بات کریں تو اس نے کافی زیادہ کام کیا ہے اپنے پیکے میں اور کافی زیادہ ووٹرز ہیں اس کے پیکے میں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اس نے ٹکر جو علاقہ ہیں وہاں پر کافی زیادہ کام کیے ہیں جو اس کے حلقے میں تھے اور اس کے ساتھ مدے بابا کا علاقہ بھی اس کے حلقے میں تھا لیکن الیکشن کمیشن اور کی طرف سے جو نئی حلقہ بندیا کی ہے اس کے مطابق نہ تو ٹکر کا علاقہ اس کے ساتھ ہے اور نہ مدے بابا کا علاقہ اس کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ووٹ بینک زیادہ تر ہے وہ جو ہے تقسیم ہو چکا ہے اور اگر ہم اتفاق اگر دونوں کے درمیان اتحاد کی بات کرے تو یہاں پر جی یو آئی اور اس کے ساتھ پی ایم ایل این کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور یہاں پر کوئی بھی اس طرح کی امید نظر نہیں آ رہی کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے اتحاد ہو جائے اور یہ اتحاد کے ساتھ جو ہے انتخابات میں حصالے اینے 23 مردان دلچسپ مقابلے کا امکان لیکن ختمی نتیجہ آٹھ پروری کو ہی سامنے آئے گا تو اپنے اگلے ہلکے کی جانب چلتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے ہلکا وار پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین لیے چلیں گے آپ کو اینے 202 خیرپر جو 2018 کے الیکشن میں اینے 208 تھا اور یہاں سے کامیہ بھوئی تھی پاکستان پیپرز پارٹی کی نفیس ساشا اینے 202 خیرپور نئی ہلکا بندیوں کے مطابق خیرپور شہر کو ڈی جی شہر کو ڈی جی کلار، تھیڑی، نصیر، ایاری، فقیر، جیلانی، پیر، گھڑو، کم، چوڑاہو، مہرن جو ڈھرو شامل ہیں اہم برادریوں اور قبیلوں میں فیض، حل، لکمان، برادری، سیال، سید، رند، میمن، شیخ، ہندو، ملہ، تالپر، لاشاری، گوپانگ، خاسکیلی اور سولنگی شامل ہیں دو ہزار تئیس کی مردم شماری کے مطابق انے دو سو دو کی مجموعی عبادی آٹھ لاکھ کیاون ہزار ایک سو پانچ نفوس پر مشتمل ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہاں ریجسٹر ووٹرز کی کل تعداد تین لاکھ چھپن ہزار تین سو پانچ تھی جن میں مرد ووٹرز ایک لاکھ ترانوے ہزار تین سو تین تیس اور خواتین ووٹرز ایک لاکھ باسٹ ہزار نو سو بہتر تھی این اے دو سو دو خیرپور ون کے مسائل میں سر فیرس بے روزگاری بے امنی نہری پانی کی کمی دیہاتوں سے شہروں تک سڑکوں کا نہ ہونا صحت کا نظام اسپتالوں میں عملے اور عدویات کی کمی ابتر سرکاری تعلیمی تارے سوئی گیس اور بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کسانوں کو خات کا نہ ملنا اور سلاب و تاثرین کی ادم بحالی اہم ہے ہلکے کے عوام سے جانتے ہیں کہ این اے باون کے عوامی مسائل پر وہ کیا کہتے ہیں ایڈوکیشن کا مسئلہ روڈ کا مسئلہ اور سب سے بڑی بات آج کل نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے صبح میں اٹھو گیس کی وجہ سے تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی جلدی جلدی کرو ابھی آٹھ بجے گیس چلی جائے گی اس سے پہلے ناشتہ بنا لو پھر آٹھ بجے کی گئی ہوئی گیس کوئی دو بجے تین بجے ہے تو پھر تب تک بندہ جو انہوں بکھا بیٹھا رہے تو ہمارے خیرپور بیلڈنگ تو بڑی اشی بنائی ہوئی ہے انہوں نے لیکن وہاں پر کوئی بھی فیسلٹیز موجود نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی جو ہوتی ہے ایمرجنسی میں بھی جاتے ہیں اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو انہیں سرنج کے لیے بھی باہر کے لیے طرف بھیجا جاتا ہے کہ وہاں سے سرنج لے آئیں ایونکہ سرنج بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہیں پھر اور سہولتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کونس کونسی ہوں گی یہاں مشکل کمیڑی یہاں بھی ہیں یا ڈاؤن کمیڑی یہاں شہر ہے بڑا آپ دیکھ رہے ہیں تو کہیں بھی صفائی نہیں ہے کہیں پر ڈینیج کی بات کریں ہم تو ڈینیج تو بلکل ٹھیک نہیں ہے یہاں پر یہاں بھی گاؤں میں جاؤں کسی شہر میں کسی سٹی میں جاؤں ڈینیج کا جو سٹی میں بہت ناکار سٹی میں نیگٹیو سٹی میں یہاں پر جو بارش ہوتی ہے پانی ہوتا ہے اس کا تو وہ پانی جو نا وہ دس دن کا یہاں پر جنا وہ پانی ہوتا رہتا ہے یہ یہاں پر شان جمہور تو تب ہے جب ہر کوئی کہے کہ میرا حاکم میرا حکم بجا لاتا ہے اور سالہ سال اس جمہوری حکومت نے کھیرپور کی یہ حالت کی ہے کہ سارے سندھ کی مسئلے ایک طرف اور کھیرپور کے مسئلے سارے سندھ کی طرح اور بھی سنگین ہیں یہاں پر پانی کا مسئلہ یہاں پر ڈینیج کا معاملہ یہاں پر یہ رین ڈیزاسٹر جو آیا ان کا معاملہ ہے ایسے ایسے حکمران آئے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں پڑتا اپنے جو ان کے لوگ ہیں من مانے ہیں ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کو دیتے رہتے ہیں باقی تو ہماری سٹی کی جو حالات وہ بہت خراب ہے ہوں پر مشتمل ڈسٹر خیرپور جس کی اعراضی ساری سندھ کے ڈسٹر سے بڑی ہے اور اس کے ایسٹ میں ایک بڑی میدنیات نکل رہی ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم قسم پر سیواری حالت میں ہیں نہ ڈینے درست ہیں نہ پانی پینے کی درست سہولیات موجود ہیں اور نہ ہی کوئی اچھے راستے بن سکے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار اور درست ٹریولنگ کر سکے سنتی بنیادوں پر ویسٹ سائیڈ جو ہے خیرپور کی وہ مالا مالے ہمارے ہاں بڑی جو کاشت ہوتی ہے وہ کھجور کی کاشت ہوتی ہے اربو روپے کی ترانزیشن ہوتی ہے مگر پھر بھی اس کی جو اپنا جو ہم ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں اس پر جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس اتنی ہے کہ ہم خوشحال بن جائیں مگر ہم کنگال پنے میں ہیں نہ ہمارے درست طریقے سے تعلیمی دارے کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں ہمارے بندوں کو جو بنیادی سہولیاتیں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس دریافتیں وافر مقدار میں ناروں سے گیس نکلتی ہے چوٹ کو آئیل گیس کارٹھوڑ آئل گیس کمپنی مگر پھر بھی ہم بہت خراب حالت میں ہیں وہ تاریخ کا ورثہ بھی ہے اور خیرپور خوبصورت شہر بھی تھا افسوس کن بات یہ ہے کہ گزشتہ سال جو برساتیں ہوئی ان برساتوں میں جو ہے خیرپور جو ہے اس کا اسٹریکچر مکمل طور پر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ لاکھوں گھر جو ہے وہ ابھی تک گرے ہوئے ہیں جو نہیں بن سکے ہیں یہاں دو مرتبہ جو چیئرمن ہوئے ہیں وہ سارے پیپس پارٹی کے ہیں ایک بھی ادھر مخالف پارٹی کا نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا شہر کھنڈرات بنا ہوا ہے عوام کے مسائل آپ نے جانے تو دو ہزار اٹھارہ میں یہاں سے پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر نفیسہ شاہ ایک لاکھ سات ہزار نو سو اٹھتر ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی ان کے قریب ترین حریب جیڈیے کے ٹکٹ پر سید گوس علی شاہ رہے تھے جنہیں اٹھاون ہزار دو سو تین ووٹ پڑے ہلکے میں ٹرن آؤٹ اکھاون فیصد رہا دو ہزار تیرہ میں ہلکے سے پیپس پارٹی کے منظور وسان کے بھتیجے نواب علی وسان اکیان میں ہزار آٹھ سو نو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جیڈیے کے ٹکٹ پر سید غوث علی شاہ کو چھاسٹھ ہزار چار سو اکیاسی ووٹ ملے ہلکے میں ٹرن آؤٹ باسٹھ فیصد رہا الیکشن دو ہزار چوبیس کے لیے یہاں سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے نفیسہ شاہ اور وسان فیملی آمنے سامنے ہیں نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سابق وزیر علیہ السین قائم علی شاہ کی صاحبزادی اور تین بار کی رکنے قومی اسیملی ہیں نفیسہ شاہ آکسپورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ بھی ہیں جبکہ وسان فیملی کے منظور وسان اپنے سیاسی خوابوں اور ان کی سیاسی تعبیروں کے حوالے سے خبروں میں رہتے ہیں منظور وسان متعدد بار ایم پی اے اور دو بار رکنے قومی اسیملی منتخب ہو چکے ہیں اور صبائی وزیر کے عہدے پر بھی براجمان رہے خبریں یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں نفیسہ شاہ کو اس بار خواتین کی مخصوص سیٹوں پر کامیاب کرانے اور خیر پور سے وسان خاندان کو میدان میں اتارنے کی تجاویز بھی زیرے غور ہیں دوسری جانب غوث علی شاہ اس بار آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن چکے چکے ٹکٹ کے لیے مسلم لیگ نون اور جی ڈی اے سے بھی رابطے میں ہیں ویسے شمائلہ نفیسہ شاہ کے قزن شہزاد علی شاہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہاں یہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور جی ڈی اے کے صدر پیر صدر الدین شاہ کے کاغذات بھی یہاں سے منظور ہو چکے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے این اے دو سو دو خیرپور ون میں سورتحال بڑی گمبیر ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیرپور سے سنو نیوز کے نمائندے محمد موسیٰ موسیٰ بتائیے کہ خیرپور میں شاہ فیملی اور وسان فیملی کے درمیان پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹ کے لیے کشمکش کی وجہ کیا ہے جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیرپور ڈسٹک سندھ کا دوسرے نمبر کا بڑا ڈسٹک ہے کراچی کے بعد خیرپور کی آبادی ستائیس لاکھ سے زیادہ کی آبادی پر مشتمل یہ ڈسٹک خیرپور ہے یہاں پہ شاہ فیملی اور وسان فیملی کی درمیان جو سیٹوں کی کشیدگی کی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ گزشتہ پندرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور جو بھی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوتا ہے وہ بھاری اکثریت سے ووٹ لے کے کامیاب ہو جاتا ہے تو اور دونوں فیملیز میں وسان فیملیز اور جھیلانی فیملی میں کینڈیڈیٹ کا زیادہ ہونا اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں اور یہ سیٹیں ہمیں ملیں تاکہ ہم اچھی طرح سے کامیاب ہو کے جو ہیں وہ اسیمبلیوں تک جائیں موسیٰ جی ڈی اے یا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملنے کی صورت میں غوث علی شاہ پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں جی بلکل یہاں پہ جو ہیں جھیڈیے کی طرف سے متوقع امیدوار جو ہیں غوث علی شاہ ہو سکتے ہیں لیکن رہا سوال چیلنج کا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی نشت سے کافی عرصہ پہلے غوث علی شاہ سید قائم علی شاہ سے جیت کر جو ہیں سرکرو ہو کر آئے تھے لیکن اس وقت کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو ووٹ ہیں وہ زیادہ ہیں پیپلز پارٹی بھاری اکثر سے جیتی ہوئی آئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غوث علی شاہ جو ہیں وہ الیکشن کے دوران ہی یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں اور نظر آتے ہیں باقی پانچ سالوں میں غوث علی شاہ کا دیدار جو وہ نہیں ہوتا ہے اور وہ عوام میں جو ہیں ان کی مقبولیت اس طرح کی کچھ خاص نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اگر جی ڈی اے کی ٹکٹ پہ غوث علی شاہ کو محنت کی ضرورت ہے محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی چیلنج بن سکے اچھا موسیٰ پیر صدر الدین شاہ نے بھی یہاں سے کاغذات جمع کرائے ہیں کیا وہ اپنے ابائی حلقے کے علاوہ یہاں سے بھی انتخاب لڑیں گے جی پیر صدر الدین شاہ راشتی کے جو فارم جمع ہوئے ہیں وہ این اے دو سو دو پہ نہیں دو سو تین انہوں نے اپنے حلقے سے جو فارم جمع کروایا ہے اور ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید فضل شاہ جیلانی کے ساتھ ہوگا وہ دو سو دو سے الیکشن لڑیں گے پیر صدر الدین شاہ راشتی این اے دو سو تین سے جو ہیں الیکشن لڑیں گے اور ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فضل شاہ جیلانی کے ساتھ ہوگا اچھا موسیٰ یہ بھی بتائیے گا کہ نفیصہ شاہ کے قزن شہزاد علی شاہ نون لیگ کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں ایسا ہوا تو قائم علی شاہ کی فیملی کو سیاسی نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے جی جہاں تک سید شہزاد علی شاہ کا بات کریں گے سید شہزاد علی شاہ کا سیاست میں پہلا قدم ہے اس سے پہلے ان کے والد مہترم جو سید پرویز علی شاہ تھے انہوں نے یہاں پہ پیپوس پارٹی کے پینل سے بہت کچھ عصہ پہلے الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے پیسہ پگاروں کو شکست دی تھی اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کے آئے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے سید پرویز علی شاہ نے آزاد طور پہ اپنا فارم بھرا اور آزاد الیکشن لڑے اور کینڈیڈیٹ بنے اور اس الیکشن میں انہوں نے کچھ خاص ووٹ حاصل نہیں کیے اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یہاں پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خیرپور کے اندر جو پاکستان پیپوس پارٹی کا ووٹ بیک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے نواز لیک کے تو یہاں پہ بلکل ہی ووٹ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ شہزاد علی شاہ کی انٹری جو ہوئی ہے وہ متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں نون لیک کے لیکن ان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ شہزاد علی شاہ جیلانی خاندان کے لیے کوئی چیلنج بن سکے محمد موسیٰ بہت شکریہ آپ کا ناظرین این اے دو سو دو خیرپور ون میں اس بار دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سیاسی تحاد اور ایجسمنٹ کا اون کسی کروٹ بیٹھ گیا تو یہ دلچسپ مقابلہ کانٹے کا مقابلہ بھی بن سکتا ہے اسی پر ہمیں اجازت دیں کل پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ موسیقی